یہ بات درست ہے کہ بہادر شاہ زفر کے پاس وہ سلطنت نہیں رہی جو ان کے آبا اکبر اعظم یا اورنگ زیب عالمگیر کے پاس تھی لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ 1857 کی جنگ ازادی میں ان کی پکار پر ہندوستان کے طولوں اور اس سے لوگ انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے اس جنگ میں شکست کے بعد مغل شہنشاہ پر غداری کا مقدمہ چلایا گیا اور انہیں قید کر کے برما جلاوتن کر دیا گیا وہ سات نومبر 1882 کو ستاسی برس کی عمر میں چل بسے اور ان کی موت کے ساتھ ہی دنیا کے عظیم شاہی خاندانوں میں سے ایک کا اختتام ہوا 1837 میں جب زفر نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت عظیم مغلیہ سلطنت سکڑ کر دلی کے گرد و نوا تک محدود ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ اپنی ریایہ کے لیے شہنشاہ ہی رہے انگریزوں نے پیروکاروں کے اٹھ کھڑے ہونے کی خطرے کے پیش نظر ان کی قبر کو بے نشان رکھا حتیٰ کہ ان کے مرنے کی خبر کے بعد بھی ہندوستان پہنچتے پہنچتے دو ہفتے لگ گئے اس کے بعد ایک سو برس تک ان کی قبر کا کسی کو پتا نہیں تھا لوگ ان کا نام بھی بھولنے لگے لیکن پھر رفتہ رفتہ ان کو دوبارہ ذکر ہونے لگا دلی اور کراچی میں ان کے نام پر سڑکوں کے نام رکھے گئے اور ڈھاکہ میں ایک پارک ان سے موصوم کیا گیا دہلاس مغل نامی کتاب کے مصنف اور مشہور تاریخ دان ویلیم ڈیلر میپل نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ خطات نامور اور شائر اور صوفی پیر ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے شخص تھے جو ہندووں اور مسلمانوں کے اتحاد میں یقین رکھتا تھا وہ کوئی ہیرو یا انقلابی رہنما نہیں تھے لیکن وہ اپنے جد امجد اکبر آزم کی طرح مسلم ہندوستانی تہذیب کی برداشت اور کثیر القومیت کی علامت تھے ہندوستان کے دو بڑے مذاہب کی اتحاد کی طرف زفر کے جکاؤ کی ایک وجہ خود ان کا خاندان تھا ان کے والد اکبر شاہ ثانی مسلمان جبکہ وہ والدہ لال بھئی ہندو راج پوچ شہزادی تھی رنگون کے ایک پرسکون علاقے میں واقعہ بہادر شاہ زفر کا مقبرہ ہندوستانی تاریخ کے ایک جذباتی اور متلاتم دور کی یاد دلاتا ہے رنگون کے باسیوں کو یہ تو معلوم تھا کہ آخری مغل بادشاہ ان کے شہر میں واقعہ چھونی کے اندر کہیں نہ کہیں تفن ہے لیکن درست جگہ کسی کو علم نہیں تھا آخر انیس سو اکانمے میں مزدوروں کی ایک نالی کھوتے کھوتے اینٹوں کا چبوترا ملا بعد میں معلوم ہوا کہ یہ دراصل بہادر شاہ زفر کی قبر ہے بعد میں اتیاد کی مدد سے یہاں مقبرہ تعمیر کیا گیا ہندوستان میں قائم دوسرے مغل بادشاہوں کے آلی شان مقبروں کی نسبت یہ مقبرہ بہت معمولی ہے ایک آہنی محراب پر ان کا نام اور خطاب رقم ہے نچلی منظر پر ان کی ملکہ زینت محل اور پوتی رونک زمانی کی قبر ہے بہادر شاہ زفر کی قبر گلاب کی پتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے اس کے اوپر ایک لمبا فانوس لٹکا ہوا ہے اور دیواروں پر تصاویر عویزہ ہیں ساتھ ہی ایک مسجد ہے یہ مقبرہ درگاہ کا درجہ اختیار کر گیا ہے اور یہاں رنگون کے مسلمان حاضری دیتے ہیں الحاج یو این لونے بہادر بادشاہ کے مقبرے کی انتظامی کمیٹی کے خزانچی ہیں وہ کہتے ہیں یہاں ہر شعبہہ زندگی سے تعلق رکھ رہے ہیں ملے لوگ آتے ہیں کیونکہ لوگ انہیں صوفی بزرگ میں آتے ہیں لوگ یہاں مراقبہ کرنے اور ان کی قبر کے قریب نماز پڑھنے آتے ہیں جب لوگوں کی خواہشات پوری ہوتی ہیں تو وہ یہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں اس وقت بہادر شاہ زفر کا سب سے بڑا ورثہ ان کی اردو شاعری ہے محبت اور زندگی کے بارے میں ان کی غدلیں برسگیر بھر کے ساتھ ساتھ برما میں بھی گائی اور سنی جاتی ہیں انگریزوں نے بہادر شاہ زفر کو کاغذ کلم کی استعمال سے روک دیا تھا کہا جاتا ہے کہ آخری دور میں وہ دیواروں پر کوئلوں سے اشار لکھا کرتے ان سے منصوب بعد غزلیں اس مقبرے کی دیواروں پر بھی رقم ہیں بطور بادشاہ بہادر شاہ زفر کے پاس اپنا کوئی لشکر نہیں تھا لیکن وہ جنگ ازادی کے دوران علامتی رہنما کے روب میں سامنے آئے جن کے پیچھے ہندو اور مسلمان دونوں کھڑے ہو گئے تاریخ میں لکھا ہے کہ ان دونوں تاریخ میں لکھا ہے کہ اس دوران ہزاروں مسلمان اور ہندو سپاہیوں نے ان کی شہنشاہی بحال کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں بطور شہنشاہ ان سے تاج و تخت اور سلطنت چھن گئے لیکن بطور شائر اور بزرگ وہ آج بھی انگنت لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں